موسیقی 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 ڈاکٹر ادنان نے نواز شریف کی نئی میڈیکل ریپورٹس حکومت کو بھیجوا دیں ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس کی تیار کی گئے ریپورٹس ٹویٹر پر شیئر پنجاب حکومت کی نواز شریف کے لندن میں قیام کی مدت میں توسیقی مخالفت پہلی میڈیکل ریپورٹ مسترد موسیقی یاسمین راشد کی پریس کانفرنس میں سب جھوٹ نواز شریف کا آج بھی ریبو جیم پی ای ٹی سکین ہوا ٹیسٹ ریپورٹ موجود ہونے کے باوجود میڈیا پر تماشا لگایا گیا بہت خدشات اور فکر ہے تو وزیر سید خود لندن چلی جائیں ماریم اورنگزے موسیقی حکومت کا مریم نواز کو بیرون ملک جانے سے ہر صورت روکنے کا فیصلہ این آروں کا تاثر زائل کرنے کے لیے ایک اور کیس میں نام ای سی ایل میں شامل کیے جانے کا امکان موسیقی متحدہ کو منانے کے لیے لاحے عمل کیا اختیار کیا جائے اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے تحریک انصاف کے بڑے آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے وزیراعظم نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا موسیقی اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے وفاق ایکٹیو گورننس ان امران اسماعیل کی پیر پگارہ سے ملاقات وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کل قاف لیگ کی قیادت سے بھی ملے گی بی این پی مینگل سے بھی جل رابطہ متوقع موسیقی موسیقی وزیراعظم کی قیادت میں تمام اتحادی جماعتیں ملکی ترقی کے قومی ایجنڈے پر متفق اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے آپوزیشن کی امیدوں پر ایک بار پھر آس پڑھنے والی ہے پھر دور ساشک آوان اس آگزار کی گل بگ تھری لاہور میں چار کینال سترہ مرلے کی رہاشگاہ برائے فروغ زلی انتظامیہ نے کوٹھی کو نلام کرنے کا اشتہار دے دیا سرکاری بولی اٹھارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے مقر بلاول بھٹو گوشواروں میں تضادات پندرہ روز میں دور کریں الیکشن کمیشن کی ہدایت فریال تالپر کے خلاف ناہلی کی درخواست ادم پیروی کی بنا پر خارج چیف الیکشن کمیشنر اور اراکین کی تقروری کا معاملہ اب تک حل نہ ہو سکا شیری مزاری کی صدارت میں پادلیمانی کمیٹی کا آج پھر اجلاس حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے نئے ناموں کی فیرستانے کا امکان وزیراعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کی تشکیلے نو کر دی عمران خان چیئرمین ہوں گے اہم قومی اور سٹریٹیجک فیصلوں کا اہم ترین فورم بارہ اراکین پر مشتمل ہوگا تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی کمیٹی کا حصہ بن ازیر انکم سپورٹ پروگیم میں سرکاری افسران کے فراڈ کا معاملہ پذیر عظم کا شدید برہمی کا اظہار افسروں کے نام منظریان پر لانے کی ہدایت غریبوں کا حق لوٹنے کی چھوٹ نہیں دے سکتے عمران خان ایران اور سعودی عرب کے بعد شاہ محمود قریشی کا دورہ اعمان نئے حکمران حیسم بن تارک سے ملاقات سلطان کابوس کے انتقال پر اظہار تازیت دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ کا عظم دو ہزار بیس کے پہلے تین ماہ عوام پر بھاری آئی ایم ایف کی چوون کروڑ ڈالر قسط شہریوں کی جیبوں سے نکالنے کا پلان مالیاتی ادارے کی چار شرائط پر عمل درامت کا آغاز گیس نرخوں میں دو سو چودہ فیصد اضافہ متوقع بجلی بلوں کے ذریعے چالے سرب وصول ہوں گے ملک بھر میں گیس کا بہران ہر کوئی پریشان لاہور میں گھریلو سارفین اور ہٹل مالکان تنگ پڑ گئے الپی جی مافیا کی موجیں صدیان ختم ہونے کی دعائیں کراچی میں رات دس بجے سینجی سٹیشنز کھولنے کا پروگرام پی آئی اے نچکاری خسارہ کیس جالی ڈگری والے تیارہ اڑا رہے ہیں ایک جہاز کے لیے سات سو ملازم کام کرتے ہیں اتنے بڑے قومی ادارے کو بیچنے کی خبریں مزاک ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ چھے ہفتے میں نواز شریف کا کوئی علاج نہیں ہوا علاج سے متعلق کوئی نئی ریپورٹ بھی نہیں بھیجی گئی سابق وزیر اعظم سزا یافتہ ہیں اور عدالت نے انہیں علاج کے لیے ریلیف دیا ہے کس بنیاد پر انہیں مزید وقت دیا جائے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہوا خوری ریسٹرانٹ میں نہیں باہر ہوتی ہے نواز شریف واپس نہ آئے تو ہوم ڈپارٹمنٹ ایکشن لے گا ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سیچویشن بہت خراب ہے تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اپ سیل سپاٹا بھی ہو رہا ہے اور بیسیکلی سوچلائز بھی کر رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک اپلیکیشن ان کی بیٹی کے لیے بھی ہو کہ انہوں نے اببہ کی تیمارداری کرنے جانا بھی اببہ کی کہاں تیمارداری کریں گے ریسٹرانٹ کی تیمارداری کریں گے جو ہمیں انہوں نے بھیجا یہ دو سپے جو آپ کو میں نے بتائیے ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ایسی کوئی نئی بات نہیں لکھی بھی تھی کوئی جو نئے ٹیسٹ ہوا جو ان کا پیٹ سکین ہوا ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ بھئی کیا ہوا ان کا اور نہ ہمیں کسی قسم کی انفارمیشن پھرائی گے پر اگر چھے ہفتے میں نہیں کچھ ہوا تو کیوں نہیں ہوا نمبر وان بیشوڈ نو اگر آپ کو عدالت نے کوئی ریلیف دی ہے ریلیف اس مقصد کے لیے دی ہے کہ آپ میربانی کر کے اپنا علاج کریں اور واپس لے کے آئیں ہوا خوری تو ویسے ریسٹرانٹ کے اندر کم ہوتی ہے ہوا خوری تو بندہ باہر کرتا ہے ریسٹرانٹ کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہوا خوری کرنے جاتا ہے میرا یہ مطلب ہے کہ وہاں آپ کا مطلب ہے کہ وہ ہوا جو ہے وہ ریسٹرانٹ کی بہت اچھی تھی اور اس کے لیے وہ ہوا خوری کے لیے یا تو یہ ہے کہ کوئی خاص آکسنجن والی ریسٹرانٹ ہے جہاں وہاں تشیق لے کے گئے ہوم ڈپارٹمنٹ نے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر ان سے ریپورٹیں مانگی ہیں اٹھالیس گھنٹے کے بعد اگر انہوں نے اپنی ریپورٹیں نہیں ہمیں بھیجوائی تو پھر ہوم ڈپارٹمنٹ پھر تیک ایکشن ہوتیور اس پرسٹرانٹ پنجاب حکومت نے نواز شریف کی پہلی میڈیکل ریپورٹ پر اعتراضات لگا کر مسترد کر دیا محکمہ داخلہ نے تازہ میڈیکل ریپورٹ فوری طور پر بھیجوانے کا حکم دے دیا ہے پجاب حکومت اور شریف فیملی میں قطع کتابت بھی ہوئی ہے خاجہ حارس پجاب حکومت اور نواز شریف کے ذاتی مولیس ڈاکٹر ادنان کے درمیان چار خطوط کا تبادلہ ہوا ہے حسن رزا کی ریپورٹ نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ لکھنے والا ڈاکٹر میڈیکل بورٹ میں شامل ہی نہیں تھا حکومت کی ریپورٹ پر کئی اعتراضات نواز شریف کی زمانت میں توسیع کی بھی مخالفت کر دی محکمہ داخلہ پنجاب کا نواز شریف کی تازہ میڈیکل ریپورٹ فوری طور پر بھیجوانے کا حکم میڈیکل بورٹ تازہ ریپورٹ کا جائزہ لے کر زمانت میں توسیع کا فیصلہ کرے گا پنجاب حکومت اور شریف فیملی میں خطو کتابت بھی جاری نواز شریف کے وقیل خواجہ حارس کے جواب کے بعد ڈاکٹر ادنان کو بھی خط لکھ دیا خواجہ حارس نے میڈیکل ریپورٹ کے حصول کے لیے ڈاکٹر ادنان سے رابطے کا کہا تھا فریقین کے درمیان اب تک چار خطوط کا توادلہ ہو چکا ہے ڈاکٹر ادنان نے نواز شریف کی ریپورٹ حکومت کو بھیجوانے کے ساتھ ٹویٹر پر بھی شیئر کرتی ریپورٹ میں پیٹ سکین ایکو کارڈیا گرام بغیرہ شامل ہیں نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس نے چاری کی نورلی کی ترجمان مریم اورنگزیب کا ردیعمل سامنے آیا ہے وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے دباؤ پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے جھوٹی پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا کہ یاسمین راشد وزیر یعظم کو بتائیں کہ نواز شریف کا آج بھی رویڈیم پی ای ٹی سکین ہوا ہے اگاہ کریں کہ یاسمین راشد کی سربراہی میں بورٹ نے نواز شریف کے بیرون ملک علاج کی تجویز دی تھی اب جو یاسمین راشد کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی نواز شریف صاحب کی بیماری اور ان کی ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کو لے کر اس پر مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا ردیعمل بھی سامنے آیا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ امران خان کے دباؤ پر یاسمین راشد نے جھوٹی پریس کانفرنس کی یاسمین راشد وزیراعظم کو بتائیں کہ نواز شریف کا آج روبیڈیم پی ای ٹی سکین ہوا ہے جبکہ دوسری جانب حکومت نے مریم نواز کو بیرون ملک جانے سے ہر صورت روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایک اور کیس میں نام ای سی ایل میں شامل کیا جائے گا ذرائع کے مطابق حکومت نے مریم نواز کو کسی بھی صورت بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دینے کی ٹھان لی ہے مریم نواز کے نام ای سی ایل سے کسی صورت نہیں نکالا جائے گا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے نون لیگ کو این آر او دینے کا تاثر زائل کرنے کے لیے مریم نواز کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگائے جائے گی حکومتی رویے پر پی ٹی آئی کے نظریاتی رہنما شدید تشویش میں مبتلا ہے ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا پیپس پارٹی اور نون لیگ جیسا طرز عمل پریشان کن ہے موجودہ درز عمل کے بعد تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں میں کیا فرق رہے گا کراچی سے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں گورنسن امران اسماعیل اہم مشن کے اوپر کنگری ہاؤس پہنچے ہیں اور وہاں پر ان کی جیڈیے کے سربراہ پیر سبغتاللہ شاہ راشدی سے ملاقات ہوئی ہے اور پیر پگارا نے گورنسن سے اس افسار کیا کہ ایم کیم کو راضی کر لیا ہے جس پر انہوں نے ان کو جواب دیا ان کو راضی کر لیں گے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز محمد اشد سے اشد جی ڈی اے کے بتائیے گا کیا تحفظات سامنے آئے تھے اور اس کے بعد یہ منانے کی کوششیں کہاں تک پہنچیں جی دیکھیں جی ڈی اے کی جو ملاقات ہے گورنسن کے ساتھ وہ ابھی بھی جاری ہے آدھے گھنٹے سے زیادر کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے اس ملاقات کو اور اس ملاقات میں جو گورنسن ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جی ڈی اے کو جو ہے وہ منا لیا جائے جو ان کی تمام تر مسائل ہیں جو بھی ان کے ساتھ بادے کیے گئے تھے اس پر ان سے بات کی جائے جیسی گورنسن جو ہے وہ کنگری ہاؤس پہنچے تو ان سے پہلے ہی سوال جو کہ پیر پگارہ صاحب کی جانب سے کیا گیا کہ آپ نے کیا ایمکی ایم کو منا لیا تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ جی کوششیں جاری ہیں جلد ایمکی ایم کو بھی منا لیں گے تبکہ امیرونی جو ابھی جو ذرائع سوال سے کنفرم کرتے ہیں جو یہ ملاقات جاری ہے اس میں جو باتیں ہوئی ہیں اسے پیر پگارہ کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ کی گئی خششات کا ادھار کیا گیا اس نے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی سرکار میں جو بھی وعدے کیے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے صبحی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے لیکن وفاق میں تو جو ہے وہ آپ کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے بجلی اور گیس کے محکمے تو وفاقی ہیں وہ کیوں نہیں جو ہے وہ بات سنتے جو نرخ بڑھائے گئے بجلی اور گیس کے اس حوالے سے کیوں نہیں بات سنتی جاتی اسی طریقے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جانبی ترین کے ساتھ بھی آپ آئے تھے اور آپ نے باتیں کیے تھے لیکن ان سے ایک بھی وعدہ جو ہے وہ وفا نہیں ہو سکا آپ ترہاچی کو بھی جو ہے جو جتنے بھی فنڈ کی بات کی جاری ہے ملاقات ابھی جاری ہے گلے شکوے کیے جارے ہیں بہت شکریہ محمد اشد اپڈیٹ کرنے کے لئے